مصوری اور مجسمہ سازی قرآن و حدیث کی روح سے کبیرہ گناہ اور حرام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان لوگوں پر لانت جو اللہ کی مخلوق کی طرح کی مخلوق بناتے ہیں اور حدیث نے اس بات میں متنبع اور وان بھی کر دیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی زیرو یعنی لیونگ چیزوں کی طرح کی تصویر بناتے ہیں یا مجسمے وغیرہ بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن مقرر یعنی ریپیٹڈ عذاب دیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم وہ چیزیں بناتے تھے تم جو بھی وہ چیزیں بناتے تھے چاہے کوئی مجسمہ بناتے تھے یا کوئی تصویر بناتے تھے مصوری کی حالت میں تو اس میں حروع ڈال کے دکھاؤ لہذا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کو شریعت میں حرام کیا گیا ہے اب وہ تصویر چاہے کسی کینوز کی اوپر لگا کر اس کو گھر کی دیوار کی اوپر آویزہ کیا جائے یا اس کو پردے کی اوپر بنایا جائے اور کپڑے کی ٹپیسٹریز یا پھولسٹریز کی اوپر یا ڈریپریز کی اوپر بنایا جائے یا اس کو کسی فرش پر بچھانے والے قالین میں بنایا جائے یا اس کو پہننے والے کسی کرتے یا نباس کے کسی دوپٹے وغیرہ کے حصے میں بنایا جائے وہ تصویر کا بنانا بزاتے خود ہی حرام ہے اور وہ کسی چیز پر بھی نہیں بنائی جائے گی اور رہا یہ سوال کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصویر اگر بنا لی جائے جس میں کسی جانور کی تصویر ہے اور اس میں اس کے کچھ فیچرز جیسے اس کی آنکھ کا تذکرہ سب سے زیادہ قومنلی کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کی آنکھ نہ بنائی جائے جس کی وجہ سے وہ پروپر جانور یا لیونگ چیز نہ لگے تو یہ جائز ہے اور یہ پرمیسبل ہے مثلا ایک کیامل بنایا ہے اور اس کی آنکھ نہیں بنائی یا تتلی بنائی ہے اور اس کی آنکھ نہیں بنائی تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ کمپلیٹ تتلی نہیں لگتی ہے یا کمپلیٹ کیامل نہیں لگتا ہے تو پھر this is پرمیسبل اس قسم کی تصویریں ہم بنا سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی تصویر بنا لی ہے اور آنکھ یا اس کا اکان نہیں بھی بنایا تو کیا دیکھنے والے کو وہ جانور نظر آ رہے ہیں اور وہ جانور کی پہچان ہے تو جب جانور آنکھ نہ ہونے کی بنیاد پر بھی پہچانا جا رہا ہے اور وہ کیمل کیمل لگ رہا ہے تو پھر اس کو بنانا منع ہے کسی کو کیا پتا چلے گا جب وہ ظاہرتاں دیکھنے سے پتا چل رہے ہیں کہ یہ بٹر فلائی ہے اور یہ کیمل ہے تو بس ہر اس قسم کی تصویر بنانا منع اور ناجائز اور خرام ہوگا اور رہا معاملہ یہ کہ نون لیونگ چیزوں کی تصویروں کا تصور ہے جیسے کوئی پودے ہیں کوئی نیچرل سینوریز ہیں قدرتی مناظر ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں جھرنے ہیں فاؤنٹنز ہیں رینبوز اور قوسے قضا ہیں بادل ہیں سورج چاند ستارے پھلوں کی یہ خوبصورت سی سجیوی ٹوکری ہے تو یہ نیچرل اور نون لیونگ چیزیں ہیں ان کی تصور تو موجود ہے اور اس کو لباس کے اوپر اس کو کسی بھی کپڑے کے اوپر جن کا میں نے بھی پہلے تذکرہ کیا ان کو بنایا جا سکتا ہے حضرت سلیمان کے محل میں بھی اگر تصاویر کا اور کماسیل کا تذکرہ ہے تو وہ یہی چیزیں تھیں جو خوبصورت کرنے کے لیے اور انسان کو قدرتی مناظر کے قریب کرنے اور یاد دہانی کرنے اور اللہ کی قدرت کو پہچان اور یاد دہانی کے لیے بنائی جاتی ہیں تو وہ بنانے کی اجازت ہے ایون قرآنک آیات کی کلیگریفی کر کے ان چیزوں کو آویزہ کرنے کی اجازت ہے لیکن living things as long as they look like a living thing چاہے آنکھ ہے آنکھ نہیں ہے کان ہے کان نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے میں واضح طور پر پہچانا جا رہا ہے کہ ایک جانور ہے تو بس اس کی تصویر زیرو کی بنانا کسی بھی چیز پر منہ ہے تو اصل بات یہ کہ جب تصویر ہی بنانا منہ ہے تو پھر نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا تو در کنار ہے وہ تو ایک چیز ہی ایک تو topic ہی الگ ہے لیکن اصل بات یہ کہ اس قسم کی shirt پہننا جس کے اوپر کسی چڑیا کی کسی بلبل کی کسی butterfly کی picture بنی بھی ہے اس کو پہننا ہی منہ ہے اول تو کپڑے پر بنانا ہی منہ ہے اور اگر بنا ہوا ہے تو پہننا ہی منہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ designers جو کپڑوں کے ہیں یہ butterflies اور birds کی pictures بنا کے صرف آنکھ نہیں بناتے اور اس کا جواز دینے کے لیے نہیں بناتے تاکہ ان کی product جو ہے وہ sale بھی ہو جائے اصل باتی ہے کہ why must one make a picture of a living thing specifically to promote کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے ایک سو ایک ہزار چیزیں اور ہیں جو بنائی جا سکتے ہیں لباس کے اوپر کہ وہ لباس خوبصورت ہو جائے گا اور اس کا print اور design وہ چیز اول تو یہ clear cut ہے لیکن اگر clear cut نہ بھی ہو اور کچھ لوگوں کو یہ confusion اور doubt بھی ہو کہ آنکھ نہیں بنی بھی یہ bulbul نہیں لگ رہی ہے یا یہ پرندہ نہیں لگ رہا ہے تو یہ پہنا جا سکتا ہے تو بات دیئے کہ جو متشاہ پہ ہاتھ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا یہ اگر شبہ ہے کہ کچھ کے نزدیک آنکھ والی چڑیا چڑیا نہیں ہے اور اس کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے کسی بھی چیز پر اور اس کا کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بہنا جا سکتا تو جب dispute اور difference of opinion ہو گیا تو وہ چیز وہ معاملہ مشتبے ہے اور مشتبے کے لیے جو میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا جہاں تک نماز پڑھنے کا تصور ہے اس کی تو کوئی دو رائے رہی نہیں جائے گی جب ایک لباس جس کے اوپر تصویر ہے اس لباس کو اس تصویر کو بنانا ہی منہ اس کو کپڑے پر ڈراغ کرنا ہی منہ اور پھر مزید دے کے اس کو پہن اور اوڑ لینا بھی منہ اور قبیرہ گناہ تو اس لباس میں نماز کی discussion کے نماز ہوگی کے نہیں ہوگی اس کا تو کوئی concept اور تصور رہے گا ہی نہیں تو لہٰذا ان چیزوں سے اشتناب اور پرہیز بہار کیف کرنا ہے اور اسی طرح جو گھروں میں بھی pictures لگائی جاتی ہیں دیواروں پہ لگائی جاتی ہیں وہ جیسے آج ہمارے گھر کچھ بہت سے گھر جو ہیں وہ آرٹ گیلویز بنے ہوئے اور بہوں کی شادیوں کے فوٹو شوٹس اور بیٹیوں کے شادیوں کے فوٹو شوٹس اور family groups جو ہیں وہ ایسے displayed ہیں اس میں ایک تو کبیرہ گناہ ہے کہ اس میں تصویریں ہیں دوسرے یہ سب تصویریں اور زیرو چیزوں کی تصویروں کو اور ان کے مجسموں کو بنانے سے منع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں بت پرستی اور شرک کے ہو جانے کا امکان ہے شیطان ایسے ہی دھیرے دھیرے اپنی ڈھپ پہ لاتا ہے تو اس کا امکان ہے اس لیے نپت ایول اندباد ان چیزوں کو شروع سے ہی ان کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے کہ رہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسی نہ تصویریں ہو نہ مجسمیں ہو اور نہ قسم کی بت پرستی اور نہ کسی قسم کے شرکہ آغاز ہو تو لہٰذا ان وجوہات کی اور حکمتوں کی بنیاد پر اگر مصوری کو منع کیا گیا ہے وجسمہ سازی کو منع کیا گیا ہے تو گھر میں کسی قسم کی زیرو کی تصویر نہیں لگائی جائے گی چاہے وہ اپنی ہے چاہے گھوڑے کی ہے چاہے وہ کسی اور زیرو کی ہے وہ کسی بھی چیز پر کرٹن پر ڈریپریز پر لینن پر اپولسٹریز پر کاپٹ پر کپڑوں پر کسی چیز پر زیرو کی تصویر نہیں بنائی جائے گی چاہے وہ انسانوں کی ہے چاہے وہ birds کی ہے چاہے وہ animals کی ہے وہ نہیں بنائی جائے گی کیونکہ وہ قبیرہ گناہ ہے وہ ملون ہے اور اسے شرک کا امکان ہے تو جب واضح طور پر اتنی تعلیمات ہیں ہاں البتہ کسی identification کے لیے یا تعلیم کے لیے اگر کوئی چیزیں شناخت وغیرہ کے لیے اگر ID card وغیرہ کے اوپر picture بنانی ہے یا تعلیم اور educational purposes کے لیے بنانی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ acquire کی جا سکتی ہیں اور soft copies جو images کی شکل میں موبائلز پہ ہیں since وہ ایک باقاعدہ تصویر نہیں ہے اور مجسمہ نہیں ہے تو جہاں کہیں ضروری ہے اور اس کی حاجت ہے positive اور productive کاموں کے لیے وہاں ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جیسے بلا وجہ کے اپنی تصویریں کھینج کر اور جیسے آج ایک obsession بن گئی ہے اپنی سیلفیاں کھینچنا اور ان کو اپنے فیس بکس کے اوپر لگانا اصل میں دین کے احقامات میں حکمت ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ابتدا میں آغاز ہی میں منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب آغاز میں منع نہیں کیا جاتا تو پھر آہستہ آہستہ شیطان ایکسپینڈ کرتا ہے اب جب ان موبائلز اور ان تمام چیزوں کے اندر تصویروں کو صرف کراہت سے استعمال کیا جائے گا اور مجبوری سے استعمال کیا جائے گا اور پوزیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ غیر ضروری فالتو اور منفی چیزوں سے اشتناب کیا جائے گا تصویروں کے حوالے سے تو پھر یہ سیلفی کلچر بھی ختم ہو جائے گا جب ہم لچوں کو چھوٹ دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بیکار اور لا یعنی چیزوں میں بھی استعمال ہونے لگتی ہے گھروں میں بھی تصویریں جب لگائی جاتی ہیں تو یہ بے حیائی اور بے پردگی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اتنی بڑے بڑے فوٹو شوٹ جب تصویریں آویزہ ہوتی ہیں وہیں پہ پلمبز بھی ہیں وہیں پہ الیکٹریشنز بھی آتے ہیں وہیں پہ ہمارے گھروں کے کچھ کام کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں نامہرم مرد بھی آتے ہیں اور سجی سجائی دلنے پہلے سٹیجوں پہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں آویزہ کر کے رہتی زندگی تک ان کو اپنے گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا تھا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پہ تصویر ہے اور واقعہ بھی موجود ہے حیات کسی صحابی کے گھر تشریف فرماتے لیکن حضر جبرائیل بک پر تشریف نہیں لائے جب آپ ان کے گھر سے نکلے اور پھر حضر جبرائیل ذرا تاخیر سے تشریف لائے تو اپنے تاخیر کی جب بجا دریاد کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں پر تصویر ہو یا کتہ ہو تو لہٰذا یہ چیزیں رحمتِ الہی اور رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہیں اس لیے بہر قیف ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کہ انہوں نے ایک تکھیہ جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر تھی وہ لگایا وہاں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے واپسی پر تو آپ نے اس سے منع کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر آنے سے پہلے ایک تصویر والا جس پہ کچھ روایات میں آتا ہے گھوڑوں کی تصویر والا پردہ لٹکا رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے سفر کے بعد سب سے پہلے مسجد نبی آتے نوافل ادا کرتے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے انہوں نے جب اپنی بیٹی کے گھر کے اوپر یہ پردہ لٹکا وہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے بغیر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو بھاگی بھی گئیں والد کے ناراضگی اور خفکی کی وضع پعلوم کیا جب پتا چلا تو پھر انہوں نے پردہ اتار دیا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو محبوب ترین زوجہ ہیں اور وہ بیٹی جن کو آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے ان محبت کرنے والی دو اتنی پیاری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی تربیت اور تذکیہ کیا جا رہا ہے تو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنے اور قرآن اور حدیث کی حدود کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے